بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیکنوسیس بسنر ایکسپرٹ میں ایک اور موڈفیکیشن کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے جو کہ ہے ہمارے پروڈک ایمپورٹ کے حوالے سے اچھے یہ موڈفیکیشن ہم نے پرچیس پر کی گئی ہے جیسے کہ ہم اپنے آئٹم جو ہے جیسے کہ ہمارے پروڈک کیٹلوگ کا ایک فارم ہے جہاں سے ہم اپنے پروڈک جو ہے اپنے پروڈک کیٹلوگ کا ایک فارم ہے جہاں سے ہم پروڈک کو بنا رہے ہوتے ہیں اچھے اسی طرح سے پرچیس میں ہمارے پاس کیونکہ بلک میں پرچیسنگ ہو رہی ہوتے ہیں سپر مارکٹ میں یا فارمیسیز ہو گئی تو بلک میں پرچیسنگ ہو رہی ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ہمارے پاس چونکہ پرچیس ایک در بناتے بناتے کوئی اور نیو آئٹم ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کا بارکوڈ ہم سکین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بارکوڈ جو ہے سکین نہیں ہو رہا تھا تو اسی حوالے سے ہم نے کلائن کی ایزینس کے لیے یہاں پہ ایک موڈیفکیشن کی ہے پرچیس انوائز میں میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے موڈیفکیشن کی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پرچیس کا ایک فارم اپن کر لیا ہے اس سے تو سب ہی آپ لوگ واقف ہیں تو یہاں پہ میں ایک وینڈر سیلیک کر لوں گا وینڈر سیلیک کرنے کے بعد کوئی بھی ایک بارکوڈ سکین کر آ لوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے انٹر کیا ہے یہاں پہ یہ بارکوڈ یہاں پہ ہمیں ایک میسیج انفرمیشن میسیج آگیا ہے کہ ایٹم نوٹ اگزیس اگینس بارکوڈ کریٹ نیو آئٹم اور ایڈ آلٹرنیٹ بارکوڈ آپ تین اپشن بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمیں進یوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ n who item alternate barcode اور cancel otherwise ہمیں cancel کرنا تو ہم cancel کا button پرائس کریں گے اور اگر کسی product کا alternate barcode ہم پہ 白 کرنا ہے تو ہم alternate barcode بھی سائٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے new item create کرنا ہے تو اپ好吃 very often ہم دیکھ لیےzیں new item create کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں product catalog کے form پر لے گیا جیسے ہمارے product catalog design کیا گیا ہے تو سیم وہی form اس نے open کر دیا ہے اچھا یہاں پہ ہم سب سے بہلے category select کر لیتے ہیں کوئی بھی میں frozen food لے لیتا ہوں اسی داریے سے ہم size وغیرہ اگر کچھ دینا چاہے تو یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ information دی دی ہے اسی داریے سے auto نہیں on کر دیتے ہیں اور میں test product ایک منع لیتا ہوں اپنے بات اس کی cause price سیٹ کر دیتے ہیں اور یہ میں اس کو add کر آگے save کر آگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے easily ایک product design کر دیا اور یہاں پہ ہمارے پہ direct purchase میں get کر لیا ہے تو یہ ہمارے وینڈر سے بھی associate ہو گیا ہے تو اسی حوالے سے ہم alternate barcode کا بھی ایک item لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم alternate barcode اگر ہمارے پہ پہلے سے ہی کوئی item موجود ہے لیکن اس کا barcode change ہو گیا ہے تو ہم یہاں پہ add one کر کے item get کر لیں گے جیسے میں کوئی beverages لے لیتا ہوں اب اس item کو میں save کراؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ barcode successfully save ہو گیا ہے اور alternate barcode یہاں پہ generate ہو گیا ہے تو اس سے بہت easy ہو گیا ہے client کے لیے کہ وہ اپنے جو بھی new barcodes ہیں وہ یہاں سے اپنے پاس اگر product add کرانا ہے تو product add بھی کروا سکتا ہے اگر alternate barcode set کرنا ہے تو alternate barcode بھی set کر سکتا ہے تو بہت ہی آسانی ہو گئی client کے لیے تاکہ وہ جل سے جل اپنے product کو import کر آسکے I hope یہ modification آپ کو پسند آئی ہوگی جزا اپنا feedback ہمیں لازمی شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ